بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینٹس امید ہے آپ سب خیرے سہوں گے آج کی سوری میں ہم کلاس سیون میتمیٹکس ایکسرسائز ایت پوائنٹ ون کے کیوشن نمبر ون کو کمپلیٹ سول کریں گے ٹھیک تو اس سے پہلے کہ ایکسرسائز کی طرف آئے یہاں پہ ہم جو چپٹر آپ کے پاس دیا وہ ہے لینئر ایکویشن اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پھر اس کو سول کس طرح سے کرنا ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے پھر ایکسرسائز کی طرف آئیں گے تو یقیناً ازیلے آپ ایکسرسائز کو سول کر پائیں گے ٹھیک تو یہاں پہ ایکویشن کا مطلب کیا ہوتے ہیں اگر کسی بھی دو ایکسپیریشن کے بیز میں اگر ایکوال ٹو کا سائنڈ ہو تو اس ایکسپیریشن کو ایکویشن کہا جاتا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ دو ایکسپیریشن لکھوں جس میں ویریبل بھی ہوں گے اور پلس ایکوال ٹو میںس ٹین تو یہ جو دو ایکسپیریشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان دونوں کے بیز میں ایکوال ٹو کا اگر سائن ہو تو یہ جو پورا جو ایکسپیریشن ہے اسے ہم کیا کہیں گے ایکویشن کہیں گے سمجھ گئے تو یہ جو اس طرح کی ایکسپیریشن ہے جس میں ایکس بھی ہو سکتے ہیں وائی بھی ہو سکتے ہیں زیڈ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی ویریبل کو آپ لے سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس فرض کریں ثری ایکس کا سکیر مائنس فور ایکس پلس فور ایکوال ٹو زیرو تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایکوال ٹو کا سائن ہے تو یہ بھی کیا ہوں گے ایکویشن ہی ہوں گے سمجھ گئے اسی طرح اگر اس طرح کی جو ایکسپریشن ہے اس کے جو ویریبل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اسے ویریبل کہا جاتا ہے نا اور یہ بھی ویریبل ہے یہ بھی ویریبل ہے تو اس کا پاور اگر میکسیمم ون ہو زیادہ سے زیادہ اس پورے ایکسپریشن میں اگر پاور میں ون ہو اس سے زیادہ نہیں ہو تو اس طرح کی جو ایکسپریشن ہے اسے لینئر ایکویشن کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو اس میں سے کون سوال ہے لینئر ہوں گے یا بتا سکتے ہو جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں پاور ون ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہ جو ایکسپریشن ہے اسے لینئر ایکویشن کہیں گے اس میں 2 بھی ہے مطلب زیادہ ہے ون سے تو اس کا مطلب یہ لینئر ایکسپریشن نہیں ہوں گے سمجھ گئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی expiration میں اگر power 1 ہو power maximum 1 ہو تو اسے ہی ہم کیا کہیں گے linear equation کہیں گے جیسے کہ اگر میں ایک اور example دے دوں 4y plus 3 equal to 3y minus 2 تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو variable ہے y اس کے maximum power 1 ہے تو اس کا مطلب یہ جو پورا expiration ہے اسے ہم linear equation کہیں گے سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے آپ اس کو generally ہم جو لکھتے ہیں x plus b equal to 0 کر کے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور a اور b جو ہے کسی بھی آپ z کے numbers کو plus number کو minus number کو اور 0 کو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ 0 نہیں لے سکتے ایک کی جگہ پہ 0 نہیں لے سکتے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ 0 لیں گے تو پھر یہ x کی power 1 والا جو ہے وہ نہیں رہیں گے جب یہ نہیں رہیں گے تو پھر linear equation بھی نہیں ہوں گے ہے نا اس کے علاوہ آپ کسی بھی number کو آپ اس کے اور اس کے جگہ پہ رکھیں گے تو یہ جو حام ہے یہ جو شکل ہے اسے linear equation ہی کہیں گے سمجھ گئے تو یہ جو اس طرح کی linear equation ہے اس کو آپ میں solve کی اس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے یقیناً جو x اور y یا z دیا ہوا ہوگا اس کے values کو آپ نے نکانی ہے جیسے کہ اس میں x کی value نکاننا solution اسے کو ہی کہا جاتا ہے نا اور اسی طرح اس میں y کی value نکاننا اسے ہم solution کہیں گے یا solve کرنا ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے کریں گے تو اس کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو variable ہے اس کو آپ نے x side پہ لے کر جانی ہے equal to x side پہ کر دینی ہے اور جو باقی جو numbers ہوں گے جیسے کہ 3 ہو گئے 2 ہو گئے یہاں پہ 3 4 ہو گئے ان کو آپ نے x side پہ کر دینی ہے تو آپ کو یقیناً x کی یا y کی values مل جائیں گے جیسے کہ اس میں x ہی ہے تو اس کے لئے یقیناً آپ کیا کریں گے x equal to کر کے اس نمبر کو اس side پہ لے کر جائیں گے اور اس نمبر کو بھی اس side پہ لے کر جائیں گے تو آپ کو x کی value مل جائیں گے اور اسی طرح y یہاں پہ 2 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 4 y یہاں پہ ہے اور 3 y کو بھی side پہ لے کر آنی ہے تب جائے کے آپ y کی value نکال پائیں گے سمجھ گئے تو یہ process یاد رکھنا ہے اس کے بعد اللہ بعد آپ اس کو اس side پہ لے کر جائیں گے تو اسے ہی تو نہیں لے کر جائے سکتے ہیں نا تو اس کے لئے کچھ petards آپ نے یاد رکھنے ہے اگر اس side میں پلس ہو ٹھیک جیسے کہ یہاں پہ plus b ہے اور یہاں پہ plus 3 ہے تو یہ جو نمبر ہے اس کو اگر گے ہم اس کو ٹھیک پھر اس کے بعد اس کو مزید چول کریں گے اور اسی طرح اگر یہاں پہ پلس کی بجائے مائنس ہو جیسے کہ 3x مائنس 3 equal to 2 ہو یہاں پہ مائنس ہے نا اس کو اگر آپ نے اس سائیڈ پہ لے کر جانی ہو تو کیا ہوں گے 3x پہلے سے موجود ہے تو بھی ہم رکھیں گے اس کو یہاں پہ لے کر جائیں گے تو پلس 3 ہوں گے مائنس 3 change ہوں گے تو اس کا ملہب یہ ہوا اگر پلس ہو تو مائنس اگر مائنس ہو تو پلس ہوں گے اور اسی طرح اگر ملٹیپلائے میں ہو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ 3x equal to 5 آ چکے ہیں تو یہ ملٹیپلائے میں اگر ہو 3 کو ملٹیپلائے کیا ہوا ہو تو یہ جو نمبر ہے اس کو اس سائیڈ پہ لے کر جائیں گے تو یہ divide ہوں گے 5 پہلے سے ہی ہے اس کو ایسے ہی رکھیں گے 3 یہاں پہ آکے divide کر دیں گے اس کو سمجھ گئے اور اسی طرح اگر divide میں ہی پہلے سے ہی موجود ہو y hour 4 equal to 7 ہو تو آپ دیکھ سیتے ہیں یہاں پہ divide میں ہے تو اس سائیڈ پہ جا کے یہ کیا ہوں گے ملٹیپلائے ہوں گے 7 ضربے پھور کر دیں گے اس کو سمجھ گئے تو یہ کچھ یاد رکھنا ہے پلس ہو تو مائنس مائنس ہو تو پلس ضرب ہو تو تقسیم کر دیں گے تقسیم میں ہو تو ضرب کر دیں گے تو یہ پورا پروسس اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو یقیناً اس لئے آپ سوال کو بھی solve کر پائیں گے تو کرتے ہیں شروع question number one آپ کے پاس دیا ہوا ہے solve the equation تو اس کو solve کرتے ہیں تو question number one part one ہے 2x plus 5 equal to 19 آپ نے اس کو solve کر کے x کی value نکالنی ہے جو بھی variable دیا ہوا ہو اس کے آپ نے value نکالنی ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے solution لکھیں گے لکھنے کے بعد یقیناً یہاں پہ equal to ہے نا تو اس کے لئے آپ نے پہلے equal to کا sign use نہیں کرنی تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے 2x plus 5 equal to 19 اس کو دوبارہ لکھنا ہے solution لکھنے کے بعد اس کے بعد اس کی value نکالنی ہے یہاں سے تو یہ جو number ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس side پہ لے کر جانی ہے تو 2x equal to کیا ہوں گے 19 تو پہلے سے ہی موجود ہے یہ side plus کے فارم میں ہے اس side پہ آنے کے بعد minus ہوں گے تو plus 5 ہے یہاں پہ آکے minus 5 ہوں گے سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2x equal to اس کو solve کرنا ہے نا تو اس کو دوبارہ لکھیں گے تو 19 minus 5 کتنا ہوں گے 14 ہوں گے جو کیا آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد x یہاں پہ 2 multiply ہو رہے ہیں side پہ آکے کیا ہوں گے divide ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 14 divided by 2 کر دیں گے اس کو تو x دوبارہ لکھیں گے 2 1 the 2 2 7 the 14 تو یہاں پہ x کی جو وید بھی آئیں گے وہ آئیں گے 7 سمجھ گئے تو اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہو کہ آپ کا answer صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ آپ پوٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو 2 into x کی جگہ پہ آپ 7 لکھیں گے واقعی same to same جو سوال میں دیا ہوا ہے وہ لکھیں گے تو 12 14 15 16 17 19 تو اس کا مرلہ بھی یہ side بھی 19 یہ side بھی 19 تو آپ کا جو answer ہے وہ بالکل correct ہے اس طرح سے آپ check بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو check کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا ہے part 2 جو کیوں انہوں نے دیا ہوا ہے 5 x minus 7 equal to 2 x plus 3 تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو site ہے یہاں پہ x ہے لیکن اس site میں بھی x دیا ہوا ہے تو آپ نے ان دونوں کو x site پہ کر دینی ہے کس طرح سے اگر یہ gerator ہو تو اس کو یہاں پہ لے کر آ جائے گا اور اگر یہ gerator ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس site پہ لے کر جانی ہے ٹھیک تو اس سے آپ زیرے solve کر پائیں گے minus میں answer نہیں آئیں گے یہاں پہ minus میں ہوں گے تو سورا سا مشکل ہو تو my 5 x اور 2 x کو x site پہ کر دیں گے تو 5 x x کو رہنے دیتے ہیں 2 x کو اس site پہ لے کر آتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں یہاں پہ plus ہے تو اس site پہ لے کر آئیں گے دونوں کو ساتھ سمجھ گئی تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ہم دونوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں صرف 2 کو لے کر نہیں آ رہے وجہ سے بھی یہاں پہ plus 3 ہے اس لئے آپ لے کر نہیں آ سکتے اور اگر صرف یہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے 2 کو لے کر آنی ہے تو divide ہوں گے اگر 2 x دونوں کو ساتھ لے کر آنی ہے تو کیا ہوں گے plus minus minus plus ہوں گے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ plus ہے تو minus 2 x ہوں گے اس کے بعد plus 3 ہے اور minus 7 ہے تو کیا ہوں گے اس site پہ آنے کے بعد plus 7 ہوں گے سمجھ گئے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 5 x 2 x تو 5 میں سے 2 نکالیں گے 3 x ہوں گے اس کے بعد ساتھ آر نوہ 10 ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں x equal to 10 over 3 یہ ملٹپلائی ہو رہے ہیں یہاں پہ آکے divide ہوں گے answer آئیں گے 10 over 3 سمجھ گئے تو یہ آگئے آپ کے پاس answer اس کے بعد اگلا ہے part 3 اب یقیناً آپ یہ easily کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو ایک site پہ کر دینی ہے یہ ایک ایڈیٹر ہے تو اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو minus plus ہے minus x ہوں گے یہ 27 انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو اس site پہ لے کر جائیں گے تو plus 13 ہوں گے تو 19 میں سے 11 تو یقینی بات ہے 8 ہی آئیں گے 8 x ہے نا اور اسی طرح 20, 30, 40, 40 ہوں گے یہاں پہ multiply ہو رہے ہیں اس site پہ جا کے divide ہوں گے تو 40 آور 8 8 5 6 40 سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا x equal to 1 لہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیچے answer آئیں گے x equal to 5 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلا کرتے ہیں 4 سوال ہے 9y plus 17 equal to 6y plus 23 تو آپ جائے سکتے ہیں یہاں پہ x کی j پہ y دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب y z x دے سکتے ہیں تو یہ سارے variables ہوتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے تو 9y اور 6y تو اس کا مطلب آپ نے یہاں پہ y کی value نکالنی ہے تو یہ greater ہے یہ less ہے تو اس کو اس site پہ لے کر آتے ہیں 9y minus 6y ہوں گے اور یہ نمبر اس site پہ ویج دیتے ہیں تو 23 پہلے سے ہی موجود ہے یہ plus 17 ہے تو یہاں پہ آئے کے minus 17 ہوں گے اب یہ 9 اور 6 تو 3 ہوں گے y رہیں گے یہاں پہ 17 اور 23 ہے تو اس کا مطلب 6 ہوں گے اس کے بعد y یہاں پہ رہیں گے 3 ملٹیپلائے ہو رہے ہیں divide ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ون 3 3 2 6 تو اس کا مطلب y کی جو value آئیں گے وہ آئیں گے 2 سمجھ گئے تو اگر آپ چاہتے ہو تو چیک بھی کر سکتے ہیں exam میں rough پہ لازمین چیک کیجئے گا کیا آپ کا answer صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ 2 two put کریں گے یہاں پہ two put کریں گے solve کریں گے یہ دونوں برابر آنا چاہیے سمجھ گئی اس کے بعد اگلہ کرتے ہیں 5 سوال ہے 2x plus 3 equal to 16 minus 2x minus 3 تو ہم جانتے ہی ہے کہ بہت math method کے حساب سے اگر آپ solve کریں گے تو سب سے پہلے breakit کو solve کریں گے 2x minus 3 جو solve نہیں ہی ہے اس کے بعد 16 انہوں نے دیا ہوا ہے plus 3 بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ جو plus 3 ہے اس کو آپ نے اس سائٹ پہ لے کر آنی ہے تو minus 3 ہوں گے سمجھ گئے تو یہاں سے یہ آپ cancel کر سکتے ہیں zero آئیں گے یہ آئیں گے 4x اور 16 اس کے بعد یہ multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ آکے divide ہوں گے تو 16 4 4 4 4 4 16 x آئیں گے آپ کے پاس 4 آنسر سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے 6 x آور 2 plus 3 1 آور 2 fraction میں دیا ہوا ہے تو یقین اس کو آپ نے اس سائٹ پہ لے کر جانا ہے x آور 2 equal to 1 آور 2 تو ہوں گے ہی plus 3 ہے minus 3 ہوں گے اس سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ 1 لے سکتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے l same لے سکے تو 2 6 تو اس طرح سے x آور 2 equal to یہاں پہ plus ہے minus ہے تو minus 5 آنگے divide by 2 ہوں گے x equal to یہ divide ہو رہے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں گے تو minus 5 آور 2 پہلے سے موجود ہے multiply ہوں گے یہاں پہ divide ہے اس لیے تو یہ آنگے cancel ہوں گے answer ہوں گے آپ کے پاس minus 5 سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ دیکھ x value soul ہو کے minus 5 آ چکے ہیں اس کے بعد اگلا ہے 7 سوال ہے 8 x 2 minus 3 تو پہلے کی طرح ہی آپ جانتے ہی ہے بہت mass use کریں گے یہ برکیت کے اندر ہم اسے مزید کیا کر سکتے ہیں soul کر سکتے ہیں تو یا تو آپ پہلے multiply کیجئے گا وہ آپ کے مرضی ٹھیک تو جس طرح سے آپ کرنا چاہو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ پہلے multiply کرتے ہیں ڈائریک آپ کر سکتے ہو تو 8 multiply by x divide by 2 ہوں گے اس کے ساتھ بھی کریں گے تو یہاں پہ plus ہے plus minus minus آتی 24 آئیں گے ٹھیک تو اس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ اپنے solve کرنا ہے تو یہاں پہ x ہے تو اس کو x سائیڈ پہ کر دیں گے تو اس کو ہم کا سرکار کے نا فور x آپ لکھ سکتے ہیں پہلے سے تاکہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہ ہو تو یہاں سے minus یہ اگر آپ چاہو نا تو 4x کو اس سائیڈ پہ لے کر جائیں گے کیونکہ یہ greater ہے تو ایسی لے آپ solve کر پائیں گے تو minus 2 ہوں گے یہ سائیڈ پہ پہلے سے موجود ہے یہاں پہ 4x ہوا تھا تو یہ آئیں گے پلس ہے تو minus 4x اس کے بعد ان دونوں کو solve کریں گے تو 3x ہوں گے ان دونوں کو solve کریں گے تو دونوں سیم ہے پلس کریں گے سائن آئیں گے تو 26 ہوں گے اس کے بعد minus 26 یہ ملکلائے ہو رہے ہیں divide by 3 ہوں گے تو اس کا ملکہ سوال ہے x plus 4 5 equal to 2x minus 1 3 تو solution لکھنے کے بعد یقین x ہے یہ 2x ہے تو یہ gerator ہے آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائے گا تو 4 5 یہاں پہ ہی رہیں گے minus 1 3 plus 1 3 ہوں گے 2 x پہلے سے موجود ہے یہ سائٹ پہ آئیں گے یہاں سے آپ lcm لیں گے تو یقین ان آپ جانتے ہی ہے 15 اس کے بعد 5 3 4 12 5 5 5 5 5 5 ٹھیک اس کے بعد یہ آئیں گے x تو یہاں سے 12 14 17 اور divide by 15 آپ کے پاس x answer آئیں گے اس کو اگر آپ hall میں کمت کرنا چاہو تو 15 1 2 آور 15 بھی آ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی آنس سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ہی رکھیں گے کیونکہ سوال میں اسی طرح سے دیا ہو ہے اس کے کو کامل لے بھی آپ کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ سکس آئیں گے 3 2 6 اور 3 3 0 x 3 x 3 x ہوں گے 2 میں پلس ہے تو 3 2 x 4 x ہوں گے یہ پہ آئیں گے 7 سمجھ گئے تو 4 5 6 7 x x x x x x x ملٹیپلائے ہو رہے ہیں x 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 رہیں گے ناز سے ون میں سے اس کو لکھنا ہے لازمان سکس کر کے پھر یہ آئیں گے ایکس تو یقناً ایکس اکول تو فیفٹین آپ کے پاس آنسر ہوں گے اس کے بعد اگلا ہے ایلا ون سوال ہے وائی اور نائن وائی منس ٹو تو اس کے لئے یقینی بات ہے دوبارہ وہی چیز کراش ملٹپلائی کریں گے وائی کو آپ نے ایر کی ساتھ ملٹپلائی کر دینی ہے تو ایر آئیں گے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو نائن وائی مائنس ٹو ہی آئیں گے کیونکہ ون کے ساتھ کسی بھی نمبر کو یا پولینومیل کو یا ایکسپریشن کو ملٹیپلائی کریں گے تو دوبارہ وہی آئیں گے نا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نائن وائی ہے تو اس کو کیا کریں گے اس سائیڈ پہ لے کر جائیں گے تو مائنس ٹو یہاں پہ آئیں گے تو پلس ٹو ایکوار ٹو نائن وائی اور اس کو لکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو یہ آئیں گے ٹو ایکوار ٹو وائی نائن وائی مائنس ایڈ تو یقیناً وائی ہی رہیں گے ایک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وائی آئیں گے آپ کے پاس ٹو آنسر سمجھ گئے اور اسی طرح ایکس ہور ایکس مائنس ٹو تو دوبارہ یہ کر سکتے ہو کرانس ملٹیپلائی کریں گے فائیف کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نائن کو ایکس مائنس ٹو ایل کے ساتھ تو یقیناً نائن ایکس باران مائنس بارانہ ہوئے ایکسو آٹھ تو ایکسو آٹھ ہوں گے اس کے بعد نائن ایکس یہاں پہ ایکسو آٹھ اس ساتھ پہ آئیں گے نائن ایکس مائنس ٹائف ایکس ہوں گے کیونکہ یہاں پہ پلس ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فور ایکس ہوں گے وہ اور یہاں پہ ون زیرو ایٹھ ڈیوائیٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں چار دونی آٹھ اور چار ساتھ ایٹھ اس تو اس کا ملک ایکس آگئے آپ کے پاس ٹوانٹی سی بانہ سمجھ گئے تو یہ آپ لکھ سکتے ہو لکھیں گا تردی سے اس کے بعد اگلے کرتے ہیں سوال ہے ٹوانٹی فور اوار 5 زیٹ پلس فور اور یہاں پہ فور رفز مائنس من تو یہاں پہ ویریبل زی ڈی آیا ہوئے اب آپ نے کرنا کیا ہے دوبارہ کراس ملکپلائے ہی کرنا ہے تو ٹوانٹی فور کو آپ نے اس کے ساتھ ملکپلائے کر دینا ہے زیٹ مائنس من کے ساتھ فور کو آپ ملکپلائے کریں گے five زیت مائن پلس فور کی ساتھ سمجھ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ بہت ماس کے تھوڑھ سولٹ کریں گے تو فورٹی ٹوانٹی فور ملٹپلائے بائز زیت تو ٹوانٹی فور زیت ہی ہوں گے اس کے بعد پلس مائنس مائنس ٹوانٹی فور واندہ ٹوانٹی فور یہاں پہ چار پنچھ بیس پلس 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 ہی رہیں گے اس کے بعد زیت آئیں گے چار چکے سولہ تو پلس 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 सکنین ہوں گے یہاں پہ ٹوانٹی فور ہے جہاں پہ ٹوانٹی ہیں تو اس کو کیا کریں گے ٹوانٹی فور iter ہی رہنے دیتے ہیں اس کو اس سائی کے لے کر آتے ہیں تو ٹوانٹی زیٹ اک KPTO 16 اور پلس ٹوانٹی فور ہوں گے مائنس ہے تو یہاں پہ فور زیت ہوں گے مائنس کریں گے تو بیس تیس چیلس تو یہاں پہ آئیں گے فورٹی اس کا مد인이 stable زیٹ آپ کے پاس کیا آئیں گے فورٹی ملٹپلائے ہو رہے ہیں یہاں پہ divide ہوں گے تو چار دس چالیس ہوں گے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں z equal to 10 آپ کے پاس answer ہوں گے ٹھیک تو اس کو آپ نے check کرنا چاہو تو یہاں پہ 10 یہاں پہ 10 رکھ کے solve کیجئے گا یقیناً دونوں برابر ہی ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ وہی چیز cross multiply کریں گے تو 2 multiply by 2x plus 14 آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ minus 3 ہے تو minus 3 کو ساتھ رکھ کے پھر آپ نے multiply کر دینی ہے سمجھ گئے تو یہ آگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں two two is a four x اور یہاں پہ fourteen two is a twenty eight یہاں plus minus minus یہ plus ہے یہ minus ہے تو plus minus minus آئیں گے چارتیاں بارہ x ہوں گے اور یہ minus ہے یہ plus ہے تو دوبارہ minus آئیں گے چارتیاں بارہ ہوں گے اس کا solve کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے minus ہے یہ plus ہے تو اس ساتھ پہ لے کر آتے ہیں تو یہ minus 12 تو plus 12 ہوں گے اور minus 12 جو کی ہے پہلے سے ہی یہ پہلے میں ہے تو minus 28 ہوں گے اس کے بعد 12 اور 16 x ہوں گے یہاں پہ 2 3 40 ہوں گے تو minus 40 اس کے بعد x equal to minus 40 یہاں پہ ضرب ہے divide ہوں گے تو 16 تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ کا ہے تو آٹھ دونے سولہ آٹھ پنج سے چالیس میکسمن جو ہو وہ آپ کا سکتے ہیں نہیں تو آپ two کے ساتھ کا سکتے جائے گا دو تین دفعہ کارنے کے بعد آپ کو answer مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus five hour two آپ کے پاس answer آ رہے ہیں x سمجھ گئے تو آئی ہاپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو like کر کے جائے گا اس کے علاوہ باقے تمام ویڈیو جو لنک ہیں playlist کا وہ آپ کو description میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان